السلام علیکم ویلکم مہین چینل فان جودری سٹاٹ میں آہا اور فان چودری حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عزت اور زلت کیا ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بندوں سے مانگنا یہ زلت ہے ہمارے لئے اور ریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا یہ ہمارے لئے عزت ہے کیونکہ دیکھیں ہم زلت زلیل کب ہوتے ہیں جب لوگوں سے لالچ رکھ لیتے ہیں جب لوگوں سے توقع رکھ لیتے ہیں کیا ہم اس سے پیسے کھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہم زیادہ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ سروائیو نہیں پھر کر سکتے ہماری نیتیں جو ہوتی ہیں وہ غلط جا رہی ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں نا ہم نے انہیں شکر گزاری کی طرف لے کے جانا ہے ہم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر عطا کرنے والا پنان ہے دیکھیں جب بچہ بیمار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اسے ڈاکٹر پس لے کے جاؤ چھے کوئی یہاں سے سمجھانا ہے ہم نے کہ بے شک میڈیسن آپ کو مر رہی ہے لیکن شفاہ دینے والی ذات کونسی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دیکھیں نا بچے جب سکول جاتے ہیں بچے کو کوئی اوبجیکٹیوزی کلیر نہیں ہوتا ہے میں سکول جاں کیوں رہا ہوں اسے پتہ نہیں ہوتا اسے صرف اس کی کس پہ پوزیشنز ہوتی ہیں اس سے پوزیشنز لینے پہ اس کی فوکس رہتے ہیں میننگز کیا ہیں صرف رٹا 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 ٹوٹل یہ چیزیں جا رہی ہوتے ہیں تو بچے شکر گزار کیسے بنے گا دیکھیں نا بچے کل جو والد ہیں ہم اتنے کیج ہوتے ہیں میرا بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گیا ہے میرے بچے بہت تنگ کرتا ہے مجھے دیکھیں نا جیسے اس کے شادی ہوتی ہے کیوں بیوی کا غلام بن جاتا ہے ہم نے اسے کچھ پریکٹیکل کر کے نہیں دکھایا ہوتا ہم نے اسے شکر گزاری نہیں سکھائی ہوتی ہم نے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں کروایا ہوتا دیکھیں اب کئیوں کے بچے بچے جب ہوتے ہیں چھوٹے سے اسی وقت دیکھت ہو جاتی ہے کیونکہ بڑے ہو کے دیکھت ہو جاتی ہے جب ہم بچوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں سکھائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا نہیں سکھائیں گے محمد بن قاسم کہاں سے پیدا ہوں گے والدین کے احترام کرنے والے کہاں سے پیدا ہوں گے یہ چیز سمجھنے والی ہے یہ چیزیں کرنے والی ہیں بچہ کیا کرتے ہیں بچہ پیسہ پیسہ کر رہا ہوتا ہے پیسہ پیسہ کیسے کر رہا ہوتا ہے دیکھیں جب ہم بچوں کو سکور میں بھیجتے ہیں ہم بچوں کو کبھی ہم نے اسکھایا ہے جو آپ سے تھوڑا غریب ہے جس کے سببہ کوئی بالپیٹ نہ ہو جس کے سببہ کوئی پینسل نہ ہو بچی ایک ایکسٹر پینسل آپ نے دی ہو آپ نے اسے دے دینا ہے آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک ایکسٹر ٹی فن دے دیں کہ آپ نے کبھی آپ کو کوئی دوست کھانا نہیں لے گیا آتا یا کوئی وجہ ہے یا ٹیچر کو آپ کو کھانا پسند آ جاتا آپ انہیں دے دیں تو بچہ کیسے یک بڑا ہو کے آپ کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرے گا کوئی ایک ایک روٹی کے پیچھے وہ اس طرح کا بیہیو کرے گا کہ اماں وہ میری ساری روٹی ٹیچے کھا گیا کل جا کے لڑائیے کریں جو بچہ دیکھیں سات روپے کی روٹی ہے تندور سے جا کے لے جو بچہ سات روپے کی روٹی جتنا دل نہیں کر سکتا کل والدہ ان کو کیسے پالے گا ہم کہتے ہیں کہ ایک والدہ نے سات بچے پالے ہیں سات بچے ایک والدہ نہیں پال سکے پالے کیسے ہیں بچوں کو آپ نے سکھایا کیا ہے یہ چیز ہے اصل بچوں کو کبھی آپ نے اس چیز کا کبھی بلیف دلوایا ہے کہ رازق اللہ تعالی کی ذات ہے رسق اللہ تعالی کی ذات دین ہے یہ انسان کی ایفورٹس ہوتی ہیں محنت ہوتی ہیں دنیا میں آیا ہوئے اس نے یہاں پہ خالی لیٹ کے کچھ کھانا پینا نہیں ہے محنت کرنی ہے محنت کس طرح کرنی ہے کہ ہم نے آخرت کو آگے رکھنا ہے ہم نے سوچنا ہے یہ دنیا فان نہیں ہے اس حساب سے محنت کرنی کبھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا